اسلام علیکم ویلکم ٹو بیس ٹی وی اور میں ہوں شیخ انایت تو جناب آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ عراق کے آزاد ویزے کے مطلق کیا عراق میں آزاد ویزہ مل سکتا ہے کیا عراق میں آپ آزاد ویزہ لے کر کام کر سکتے ہیں کیا عراق میں آزاد ویزہ کیسے ملتا ہے اس کے مطلق ہم آج بات کریں گے اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کیسے اور کون سے کمنٹ کے اوپر بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو بھی دوست میرے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں نہیں آئے ہیں چینل کو سبسکرائب پر لیں بیل آئیک آن کو لازمیت باہر لیں تاکہ جب بھی میں اگر نئی ویڈیو نئی انفرمیشن لے کر آن تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور بات بڑھاتے ہیں آگے تو یہ بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے اور بہت ساری ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عراق کا جو ازاد ویزہ ہے وہ ہم لے کر دیتے ہیں یا عراق کا ازاد ویزہ مل رہا ہے ازاد ویزہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے ازاد ویزہ لے کر آتے ہیں آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں کسی کے پاس بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام پسند نہیں آتا آپ کام بدل بھی سکتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کہیں بھی کام کر سکتے ہیں کسی کی مرضی کے مطابق نہیں یہ ہوتا ہے ازاد ویزہ اور جو آپ کامپنی کا ویزہ لے کر آتے ہیں یا ادھر آپ کو کفالت پہ آپ اگر کسی مالک کے پاس کام کر رہے ہیں وہ آپ کو کفالت پہ اکامہ لگوا گے دیتا ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی مالک کے پاس یہ آپ کام کریں گے جب اس کے پاس آپ چھوڑیں گے وہ اپنی کفالت کینسل کر دے گا وہ ویزہ ختم ہو جائے گا آپ کو غیر قانونی ہو جائیں گے اگر کسی اور کے پاس جائیں گے وہ آپ کو لگوا کے دے یا نہ لگوا کے دے اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ اپنی کفالت پہ آپ کو رکھے گا یہ ازاد ویزہ نہیں ہوتا ازاد ویزہ ہوتا ہے اپنی مرضی سے آپ کہیں بھی جا کے کام کر رہے ہیں اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو وہ ازاد ویزہ ابھی تک ایراک میں نہیں اشوہ نہ ہی ایراک وہ ازاد ویزہ دے رہا ہے یہ جو لوگ آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے نہیں میں آپ کو ازاد ویزہ لے کر دیتا ہوں ایراک کے مطلق بلکل سرسر سو فیصد یہ جھوٹ ہے وہ آپ سے فراڈ کر رہے ہیں تو ایسے فراڈ سے بچیں ایسے فراڈ کی نظر میں نہ آئیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اگر آپ ایدھر ان لیگل آگئے ہیں آپ زیارت کے ویزہ پہ آئے ہیں ویزہ ختم ہو گیا یا آپ سیر کے ویزہ پہ آئے ہیں ویزہ ختم ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کسی کے پاس کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اپنی زمانت پہ ویزہ لگوا کے دیتا ہے اپنی کفالت پہ آپ کو اکامہ لگوا کے دیتا ہے وہ ایک سال کا اکامہ ہوتا ہے اور جو آدمی آپ کو اپنی کفالت پہ اکامہ لگوا کے دے گا اسی کے پاس آپ کام کریں گے آپ کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتے اگر گومنے پھر جانا ہے اگر باہر کہیں دکان پہ جانا کسی کے دوست کے پاس جانا تو پھر بھی اس اپنے کفالت اپنے کفیل اپنے مالک سے اجازت لے کر جانا ہے یہ آزاد نہیں ہے تو یہ گیرکنونی مقصد ہو گیا گیرکنونی آدمی اپنے کام سے کمرے تک کمرے سے کام تک یہ گیرکنونی ہوتا ہے اور جو کفالت پہ بھی تعلق دیتے ہیں وہ بھی اپنے کام سے کمرے تک اگر کہیں باہر جانا ہے تو مالک سے کفیل سے پوچھ کے جانا ہے یہ بھی وہی چیز ہو گئی اگر آپ کسی کمپنی میں ویزا لے کر آتے ہیں تو وہ بھی یہی ہوتا ہے آپ کمپنی کے گیٹ سے باہر نہیں جا سکتے کمپنی کے اندر آپ کام کرنا ہے گیٹ کے اوپر گاڑی کھڑی ہے کام ختم ہویا گاڑی میں بیٹھو وہ آپ کے کمرے میں چھوڑ دے گی کمرے کا بھی گیٹ سے آپ باہر نہیں جا سکتے یہ بھی ایک محدود جگہ تک ہوتا ہے تو جو ازاد ویزا ہوتا ہے وہ ازاد آپ اپنی مرجی سے گم پھر سکتے ہیں یہ جو کفالت یا کمپنی کے ویزے ہوتے ہیں یہ کمپنی کے تحت آپ ہوتے ہیں جو کفالت ہوتا ہے آپ کفیل کرائیت ہوتے ہیں تو ازاد ویزا ابھی تک عراق میں نہیں ہے نہ ہی ایشو ہوا ہے تو بھائی جان یہ لوگوں کے جانسے میں نہ آئیں ازاد ویزے کے مطلق اگر آپ آنا چاہتے ہیں زیارت کے ویزے پہ آکے ادھر آپ اگر مالکوں کہہ کر کفالت ویزا لگوا لیں یا کسی کمپنی سے رجوع کر کے کمپنی کا ویزا لگوا لیں یا آپ ویزا نہیں لگوانا چاہتے ہیں آپ غیر کرونی بھی رہ سکتے ہیں تو ازاد ویزے کے چکر میں نہ پڑے ازاد ویزا ابھی تک ایشو نہیں ہوا تو آج کی یہ تھی انفرمیشن میں انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر وہ جو اکامے کے مطلق ویڈیوز بہت ساری شیئر کی تھی یا اپلوڈ کی گئی تھی اکامے کے مطلق بتایا گیا تھا اس کے مطلق بھی میں انفرمیشن لے کر آوں گا ایک دو دن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکامہ کون سی پلیس کے مطابق لگ رہا ہے یا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے یا کیسے لگ رہا ہے تو وہ بھی میں انشاءاللہ بعد میں ویڈیو لے کر آوں گا تو اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اپنی دعا میں مجھے بھی آ رکھے گا پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اچھی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد پاکستان پاہیندہ باد اللہ حافظ